بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داریر قم سکول منگورہ کیمپس امید کرتا ہو کہ اب سب طلبہ و طالبات خیر وافیت سے ہوں گی بیٹا آج منگل کا دن ہے اور ہمارا سبق ہے حدیث نمبر تین کتاب سپا نمبر 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکمہ تعلم القرآن و علمہ ترجمہ تم میں اس سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا تشریح اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان فرمائے ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے یہ کتاب تمام نسلی انسانی کیلئے سرچشمہ ہدایت ہے یہ کتاب محضی عبادت کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کی تمام پہلو خواہو دنیاوی ہو یا اخروی معاشرتی ہو یا معاشی سیاسی ہو یا سائنسی کی بارے میں تعبد رہنمائے رکھتے ہیں ہماری اخروی زندگی کی کامیابی کا دارمہ دار بھی قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے ارشاد نبوی ہے ترجمہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بہلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی دین کی سمجھ آتا فرماتا ہے بیٹا تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غبلت برتے تو عزت و اصرف راضی سے محروم ہو گئے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت ہی فرما دیتی عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَ الْكِتَابَ اَقْوَامًا وَيَضْغَعُ بِهِ آخَرِينَ ترجمہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سے قوموں کو اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے سر بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنی ہی لوگوں کو فست و زلیل کرتا ہے بقول شاعر وہ زمانے میں معززتی مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر بڑا یہ حدیث مبارکہ ترجمہ کے ساتھ یاد کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سنم آمین اللہ حافظ آمین